بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی زدین المہربی شرالی صدری ایسیر لی امری وحلی لوگتا تمیل لسانی افقاق والی وجل لی وزیر امرالی بیٹا جی چپٹر وان لیکچر نمبر سیون آج ہم نے کچھ جو کیمیکل سپیشیز ہیں ان کو بیٹے ڈسکس کرنا ہے ہمارے بک میں جو کیمیکل سپیشیز بیٹے کچھ یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں بیٹے وہ ہے ایک آئین اور بیٹے ڈسکس کیا اس نے ملیکیولر آئین اور بیٹے اس نے ڈسکس کر رکھا ہے ہمارے بک میں فری ریڈیکلز بیٹے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا اگر میں آپ کو ریکال کراؤں بیٹے آپ سب جانتے ہیں بیٹے جی کہ بیسیکلی جو ہم بات کیا کرتے ہیں بیٹے جو مہٹر ہے مہٹر بیٹے اس کمپوز ایٹم تو بیٹے اگر ہم اس بھی حاف پہ بات کریں تو ہم بیسیکلی بات کہاں سے شروع کیا کرتے ہیں ایٹم سے بیٹے اور آپ جانتے ہیں ایٹم کی ہے بیٹے جی ایک نیوٹرل سپیشی ہے کیونکہ اس میں بیٹے جی نمبر آف پروٹرانز ایکول ہوتے ہیں نمبر آف الیکٹرانز یہ جو مین کرائیٹیریہ وہ یہ ہے آج ہم بیٹے جو بھی ٹاپک رسکس کرنے جا رہے ہیں بیٹے جی اس میں ہم نے ایک سپیشی رسکس کرنے ہیں بیٹے جی آئینز تو بیٹے آپ واضح طور پر یہ بات جانتے ہوں گے بیٹے یہ جو آئین کی ٹرم یوز کی ہے تو بیٹے جب بھی آئین کے اگر ہم بات کریں بیٹے تو سمپلی ہم اس کو چکے ہم نے بھی بات کی ایٹم بیسیک ہے بیٹے تو اس بھی حاف پہ ہم کار کرتے ہیں بیٹے جی کہ آئین کی ہے بیٹے جی بیسیکلی آئین کوئی ایٹم ہو سکتا ہے یا اگرہ کے لیے ایٹم خند کی ہے سنگل ایٹم بھی ہو سکتا ہے ایٹم کا گروپ بھی ہو سکتا ہے عام ہم نے پڑ دший دیسکس کریں گے آئین father جی بیٹے جی بچکی ہے آئین کے моя بیٹے جی وہ آئین بیٹے یا آئین کا جیسی موسیقی ہے ہیونگ سم چارج تو بیٹے آپ جانتے ہیں چارج دو طرح کا ہوتا ہے تو اس بھی ہاف بیٹے جو آئینز ہیں بیٹے یا تو وہ کیا ہوگا پازیٹیف چارج ہوگا یا بیٹا جی وہ آئین کیا ہوگا وہ کس طرح کا چارج کری کرے گا بیٹا جی نیگٹیو چارج کری کرے گا یہ ایک طرح سے اس کی آئینز کی کیا ہوگی بیٹا جی دو ٹائپز ہم نے ڈسکس کی اس کو اگر ہم فردر ڈسکس کریں تو بیٹے یہ آئین بنے گا جنرلی ہم اس کو اگر ہم ڈیکلیئر کریں کہ آئین کیسے بنے گا تو بیٹا جی ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا سب سے جنرل بات یہ ہے ابھی ہم نے جو بسک بات بیٹے ڈسکس کی کہ پروٹانز اور الیکٹانز کا نمبر ہمیشہ ایکول ہوتا ہے بیٹے تو جب یہ نمبر ایم بیلنس ہوگا تو اس کے وجہ سے ایٹم جو ہیں یا گروپ آف ایٹمز کنوائٹ ہوگا بیٹے آئین میں وہ پازیٹیو آئین میں پازیٹیو چارج میں بھی کنوائٹ ہو سکتا ہے یا نیگٹیو چارج بھی وہ کیری کر سکتا ہے تو کتنی طرح کے آئینز ہوگے دو طرح کے آئینز ہوگے ایک کون سا بیٹے پازیٹیو آئین پازیٹیو آئین کو بیٹے ہم نام دیا کرتے ہیں کھٹ آئین میں آگے لکھ دیتا ہوں بیٹے یہ کیا ہے ہمارا پازیٹیو آئین ہے اور دوسرا بیٹے آئین کس طرح ہوتا ہے اے نائین اور بیٹے اس پہ چارج کے ہے یہ نیگٹیو چارج اس لئے ہم نے کہا کہ یہ کس طرح آئین ہے یہ نیگٹیو آئین ہوگا اچھے بیٹے آگے ہم فردر اگر ان کو ڈسکس کریں پازیٹیو نیگٹیو یہ جو کت آئین یا اے نائین ان کے بھی ہم نے بات کے بیٹے بدوں میں بتائیں چیکار اور آئین کیسے بنتیں پہلے ہم بات کر لیں گے کہ سمپلڈی کہ cylindر ہیں گہ کیا اس نی heights ہے تو ہن ہم یہاں پہ کہیں گے کیا بیٹا کیا سکتا ہے کتائی بیٹے سکتے ہیں ہم یہ مطلیقی اس آئین کو کہہ سکتے ہیں اپاو ایٹم بھی کہہ سکتے ہیں ان اچھان میں息 اللہ دا آئین ہے بیٹے تو کون سا چارج ہوگا ہے ونگ پازیٹیو چارج آنے تو بیٹے پازیٹیو چارج کب آئے گا اگر ہم اس کی فارمیشن کی بات کریں بیٹے تو یہ کب بنے گا بیٹا جی کے ٹائن جب کوئی ایٹم کیا کرے گا بیٹے لوز کرے گا الیکٹرانز وہ بیٹے وہ سنگل الیکٹران بھی ہو سکتا ہے وہ مور دن وان الیکٹرانز بھی ہو سکتا ہے بیٹے ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ایٹم جس کے ہم نے الیکٹران لوز کرنے کی بات کی ہے وہ جو الیکٹرانج ایٹم لوز کرے گا بیٹے ہمیشہ وہ الیکٹرانز کہاں سے ہوں گےaudкая جی وہ وائلنس چیل والے ہی الیکٹران رأس گئے والے الیکٹرانز بھی انہیں کہتے ہیں یہ بہل ایکڈرانز بھی کہتے ہیں یاا docel 36 بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آگر ہم کچھ ایک اے لویسس اس کا ہائٹروجن ایٹم ہے آگرنس کا ہوگیا ہے تو بیٹے یہ ایک الیکٹران اس کا لوز کرتا ہے پازیٹیو چارج بنے گا بیٹے پازیٹیو چارج ہے تو یہ کیا ہو گیا کیٹائن اسی طرح سے بیٹے ہم بات کر لیتے ہیں سوڈیوم ایٹم کی سوڈیوم ایلیمنٹ کی تو بیٹا جی جو سوڈیوم ایٹم یا ایلیمنٹ ہے اگر ہم اس کی بات کر سوڈیوم ایلیمنٹ کے ایٹمز ایک الیکٹرون بیٹے لوس کرتے ہیں اس وجہ سے ان پر چارج کیا گا بیٹا جی نے پازیٹیو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا یہ کیا ہوگا بیٹے کیٹائن اسی طرح سے بیٹے کیلشیم ہے تو کیلشیم بیٹے جی دو الیکٹرون لوس کرتا ہے اور اس وجہ سے اس پر بیٹے جی چارج کونٹس آئے گا پلس ٹو اور یہ بھی کیا ہوگا بیٹے ہمیشہ یاد رکھے گا جب بھی کبھی کیٹائن کے ہم بات کر رہے ہیں بیٹے تو ہمیشہ یاد رکھے گا جس کے ہم بات کر رہے ہیں بیٹے جتنے اس کی کیا ہوگی وہ اپنی ویلنسی کو سیٹسفائی کرنے کے لئے الیکٹرون لوس کرے گا اور ویلنسی کو سیٹسفائی کرتے ہیں الیکٹرون لوس کر کے آگے جا کے یویولی کیمیکل بانڈ جو آئینک بانڈ ہوتا ہے وہ ہم وہ بنایا کرتا ہے وہ انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر فور میں انڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے تو اسی طرح بیٹے جی اگر ہم بات کریں دوسرے آئین کی تو بیٹے وہ کون سا آئین ہوگا that is a9 تو بیٹے وہ ابھی ہم نے کہا a9 ہے تو سمپلی ہم کیا کہہ سکتے ہیں بیٹے a9 کیا ہے یا تو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں بیٹے جی کہ یہ کیا ہے آئین ہے اور یہ آئین تو جی کینہ نہیں ہے بیٹے یہ کس طرح کا آئین ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں بیٹے جی کہ یہ ایٹم ہے اور گروپ آف ایٹمز کس طرح کا چارج ہوگا بیٹے اس پہ having negative charge جس پہ کون سے چارج ہوگا بیٹے negative charge ہوگا اور بیٹے negative charge کب آیا گا بیٹے سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب بھی کوئی ایٹم کیا کرے گا بیٹا جی گین کرے گا electrons تو کس میں کنورٹ ہوگا بیٹے a9 میں وہ electrons بیٹے کم از کم 1 ہو سکتے اور 1 سے زیادہ بھی ہو سکتے اہم دور پہ ہم تین تک یہ بات کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے تو یہ بھی یاد رکھے گا جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں بیٹے جو گین ہوگا وہ بھی گین کہاں پہ ہوگا جاکے بیٹے جی electrons ویلنس شیل میں ہی گین ہوں گے اور جتنے electrons وہ گین کرے گا اتنے ہی electrons بیٹے وہ گین کرے گا جتنی اس کی ویلنسی ہوگی وہ اپنی ویلنسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو گین کرے گا بیٹے یہاں پہ تھوڑا سی اضافی طور پہ بتاتا چلتا ہوں بیٹے ہمیشہ یاد رکھئے گا یویولی ایسا ہی ہوتا ہے بیٹے کہ جو نون میٹلز ہیں وہ گین کر کے کیا بناتے ہیں بیٹے اے نائنز سبکہ بیٹے اگر ہم بات کریں ان کے برقس کن کی بلا بیٹے میٹلز کی تو وہ گین کر کے کیا بناتے ہیں بیٹا جی کیوں میٹلز لوس کرتے ہیں کیوں یہ گین کرتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر کچھ تھری میں اور میکسیم کے چپٹر نمبر فور میں پڑھیں گے جب ہم آئینک بانڈ کو ان ڈیٹیل لسکس کریں گے بیٹے ہم کچھ اگزامپلز ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں جیسے بیٹے جی کلورین ایکٹرم ہے یہ بیٹے اپنی ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک الیکٹرون گین کر کے سیل منس میں جاتا ہے کلورائیڈ کہلائے گا بیٹے اوکسیجن ہے بیٹے اپنا ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لیے سوری کلورین بیٹا جی ایک الیکٹرون گین کرے ایک الیکٹرون گین کر کے بیٹے جی کلورائیڈ آئین بنے گا سیل منس اس طرح سے بیٹے ایکسیجن جو ہے وہ الیکٹرون دو گین کر کے کس میکرمالٹ ہوگا بیٹے اوکسائیڈ او مائنس اوٹو میں کلورٹ ہو جائے گا بیٹے اسی طرح سے فلورین ہے اس کی ویلنسی بھی بیٹے تو وہ ایک الیکٹرون گین کر کے ایف مائنس اوان میں فلورائیڈ آئین میں کلورٹ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھی گا یہ چیز بھی کہ جو کٹائین ہے بیٹے اس کا نام ایزیٹس پڑھا جاتا ہے جیسے ہائیڈروجین آئین کہیں گے سوڈیوم آئین کہیں گے پٹیشیوم آئین کیلشیوم آئین لیتھیوم آئین بغیرہ جبکر بیٹا جو نیگیٹیف چارج کاوسم جو آئین بھرگر کیا گیا بغیرہ اگ Past آئین ڈی ای کہلتا ہے بیٹے کلورین سے اب یہ کہہ اللہ بھی کہلے گا کلورائیڈ آئین اسی طرح سے بیٹے اوکسیجن سے اب یہ کہلے گا آکسائدیں یک کہلے گا فلورائیڈ برومین مارچ ایڈروجین سے او ہائیڈریڈ وغیرہ جو بیٹھے جب ہم نے یہ بات کر لی ہم نے ایٹم کے بارے میں پہلے جانتے ہیں اب ہم نے آئین کو بھی پڑھ لیا بیٹھے تو ایک آپ کی بک میں پیج نمبر 15 پر بریف سا آئین کا کمپیریزن ہے بیٹھے باز افہ شارٹ کوئیسٹن آجاتا ہے آئین کے ہے یا کہ ایٹ آئین کیا یا این آئین یا نہیں آیا تو عام طور پر پھر ان کا ایٹم اور آئین کا کمپیریزن آجاتا ہے تین پوائنٹ سے بیٹھے آپ کی بک میں ہم ان کو وان با وان ڈسکس کریں گے بیٹھے ہمیشہ یاد رکھئے گا جو ایٹم ہے بیٹھا جی یہ کوئی ایلیمنٹ کوئی بھی ایلیمنٹ ہو بیٹھے اس ایلیمنٹ کا یہ اس مالیسٹ پرٹیکل بیٹھے اس کا نام اگر آپ دیکھیں آئین تو بیٹھے اسی بحافہ ہم اس کو کہا کرتے ہیں بیٹھے جو آئین ہے یہ بسیکلی سمالیسٹ پرٹیکل ہے پرٹیکل کہہ لیں یا سمالیسٹ یونیٹ کہہ لیں آف آئینک کمپاؤنٹ یہ چپٹر نمبر فور میں میں آئینک کمپاؤنٹ بیٹھے وہ کمپاؤنٹ ہوتے ہیں جب ایٹم کے دریمارے الیکٹوان لوز اور گین کر کے جو بانڈ بنے ہم اسے آئینک بانڈ کہتے ہیں اس طرح سے جو کمپاؤنٹ بنے وہ آئینک کمپاؤنٹ ہوتا ہے بیٹھے ہمیشہ یاد رکھئے گا ایٹم جو ہے بیٹھے ایٹم کین اور کین نوٹ ایگزیسٹ انڈیپنڈنٹلی یعنی کہ بیٹھے یہ ایسا بیہیو کرتے ہیں ایٹمز کہ یہ انڈیپنڈنٹلی بھی رہ سکتے ہیں اور انڈیپنڈنٹلی نہیں بھی رہ سکتے ہیں انڈیپنڈنٹلی بیٹھے کب رہتے ہیں اگر کین کی بات کریں بیٹھے تو وہ صرف اور صرف مینلی جو ہمارے پاس نوبل گیسز ہیں وہ انڈیپنڈنٹ رہتی جبکہ باقی ایٹمز پھر کیا کرتے ہیں بیٹھے جی وہ کیمیکل بار میں پھر حصہ لیتے ہیں اپنے آپ کو ایویلنسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جبکہ بیٹھے اگر ہم بات کریں آئینز کی بیٹھے تو آئین ہے آپ جانتے ہیں اپوزیٹ چارجز میں آمزور پر اٹریکشن ہوتے بیٹھے تو آئینز کا سروائیو کرنا اس طرح پاسیبل نہیں ہے اس وجہ سے بیٹھے پھر ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جو آئین ہے ایٹس کی بیٹھے پھر ہم یہ اگزیسٹ کریں نہیں سکتا بیٹھے پھر کس طرح سے اگزیسٹ کرے گا سراؤنڈڈ بائی اٹس اپوزیٹ چارجز آئینز ٹھیک ہے بیٹھے یہ دو پوائنٹس ہو گئے اور بیٹھے اگر آخری پوائنٹ ہم ڈسکوس کریں بیٹھا جی تو ہم پہلے سے جانتے ہیں بیٹھے جو ایٹم ہے وہ کس طرح ہوتا بیٹھے جی نیوٹرل بیٹھے ہم آئینز کے بارے میں پڑھ کے آئینز بیٹھے آئینز کیا ہوتے ہیں وہ چارجز ہوتے ہیں ان پہ چارجز ہوتا ہے بیٹھے یا درو یا تو چارجز کونسا ہوگا بیٹھا جی پازیٹیف چارجز ہوگا یا پھر ان پہ نیگیٹیف چارجز ہوگا